موسیقی لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشل گریٹیفیکیشن کا انفرشامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اے لبو و نبل حیات الدنیا لعب و لہو زیادہ آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس زینہ تو بناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرہ آگے گئے تکاثر فی لموال و اللہ تفاقر بینکم یہ سمجھئے کہ تقریبا تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاقر بینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھ پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرُ یہاں تک کہ قبروں تک جاؤں قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں ہے اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیاتِ دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کینگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیڑ عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کینگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کہ مسئلہ غیسن آجمل کفارا نباتو سمہ یہیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہرہا رہی ہے فتراہ مصفر رنگ پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابل اب ختم ہوئی ہے اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سمہ یکول حقامہ پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ بٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا اب وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ ٹرنگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْمَانِ دیکھا دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گنری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر مرحاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا قُلْ لُو نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْضُ سُرْحِ آلِ امران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا جمعہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آمی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گدار لی زندگی کسی کٹیا میں گدار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گدر گئی زندگی زندگی گدر جاتی ہے گدرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گدرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا ایمہ شاکرم و ایمہ کفورہ فیصلہ تم خود کرو ممل حیات الدنیا اللہ مقاول غرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئے برتو متا ہے برتنگیشے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ مقصود یہ نہ مطلوب آخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح نے اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں طالبِ دنیا نہ ہوں تب تو یہ کوئی دھوکے کا فعدہ نہیں مطل نہیں بلکل نہیں